بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل فیزیکس میں خوشمدید جنرل فیزیکس میں آج ہم بات کریں گے ڈائنومکس کی لاس لیکچر میں ہم نے میکینکس پڑھا تھا اور اس فردر میکینکس کے دو برانچز تھے جو ایک کائنا میٹکس اور دوسری ڈائنومکس کائنا میٹکس کو بھی ہم نے ایکسپلین کیا تھا ڈیٹیل سے تو اب آتے ہیں ڈائنومکس کی طرف what is ڈائنومکس it is defined as the branch of mechanics which study the motion of an object and also discussing cause of the object ڈائنومکس کیا ہے یہ ایک ابجکٹ کی موشن کی بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور اس کی جو causes ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے اب کائنا میٹکس اور ڈائنومکس میں فرق کیا ہوا کائنا میٹکس جو تھا وہ ہمیں ایک ابجکٹ کی جو موشن تھا اس کے بارے میں تو بتاتا تھا لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اس کی causes کیا ہے اب ڈائنومکس جو ہے وہ ہمیں ایک ابجکٹ کی موشن بھی بتاتا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی causes ہے جس کے وجہ سے ایک باری میں موشن آتی ہے یا جس کی وجہ سے ایک باری کی موشن ختم ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے ڈائنومکس اب آتے ہیں causes کیا ہے سب سے پہلی کاز ہے فورس اب فورس کیا ہے it is defined as the agent which move or tend to move and stop or tend to stop the motion of the body the force also change direction of the body فورس کیا ہے فورس ایک agent ہے جو ایک بارڈی میں موشن پیدا کرتے ہیں یا موشن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح ایک moving body کی موشن کو ختم کرتا ہے یا اس موشن ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح تیسری جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک moving body ہے اس کا direction بھی change کر سکتا ہے آگے ہم اس کا example پڑھتے ہیں تو example سے ہمیں clear ہو جائے گا کہ اس میں تین باتیں کون سی ہے number first ایک object ہے وہ rest حالت میں ہے for example ایک table ہے وہ rest حالت میں ہے اس کو ہم ڈکا دے دیتے ہیں تو اس table میں motion آ جائے گا تو force کی وجہ سے اس میں motion آ گیا اب دوسری جو اس کی picture ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک object motion میں ہے لیکن اس کی motion ہم ختم کر دیتے ہیں for example ایک football ہے player نے kick کیا اس کو shoot کیا تو آگے سے گل کیپر کڑا ہے اس ball کو رکوا دیتے ہیں جو اس ball کی motion ہے اس گل کیپر نے اس کو ختم کیا اور ball کیا ہے rest میں آیا اور اس طرح جو تیسری picture ہے اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک moving object کا جو direction ہے وہ change کرتا ہے for example ایک cricket ball ہے وہ آ رہا ہے اور دوسرا جو bat سے اس کو shoot دے دیتے ہیں تو اس کا جو direction ہے وہ change ہو جاتا ہے اب آتے ہیں inertia کی طرف inertia کیا ہے گلیلو گلیلو ایک سائنٹیسٹ اس نے اس بات کو اب ضرور کیا کہ ایک light object اس کو ہم آسانی سے حرکت دے سکتے ہیں اور اس کو آسانی سے رکوا بھی سکتے ہیں اور اس طرح اگر ایک heavy object ہے یعنی جس کی وزن زیادہ ہو اس کو ہم آسانی سے حرکت بھی نہیں سکتے نہیں دے سکتے اور اس کو آسانی سے رکوا بھی نہیں سکتے for example ایک بال ہے فوٹبال ہے اس کو ہم shoot دے دیتے ہیں تو آسانی سے اس میں motion آ جاتا ہے یا اس کو آسانی سے ہم رکوا بھی سکتے ہیں اس طرح اگر ایک track ہے تو اس کو ہم اگر دکھا دیتے ہیں تو اس میں motion بڑی مشکل سے آ جاتی ہے اور اس کا رکوانہ بھی مشکل ہے تو پھر اس نے کیا کہا it means that each body has such property which react resist or oppose to the external force اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک object میں اندر ایک ایسی property ہے جو external force کو resist کرتا ہے یا اس کا react کرتا ہے تو اس نے کیا کہا he give the name of inertia to that property تو پھر اس نے اس force کو یا اس property کو کیا نام دیا inertia we know that light object has less inertia as compared to heavy object اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جو light object ہے یعنی جس کی وزن کم ہے اس کی inertia بھی کم ہوگا اور اس طرح کہ اگر ایک object heavy ہے یعنی ایک object کی وزن زیادہ ہے تو it means کہ اس میں inertia بھی زیادہ ہوگا اب ہم آتے ہیں inertia کی تعریف کی طرف inertia کیا ہے inertia ہم اس طرح define کر سکتے ہیں کہ inertia is a property of an object which resists any change in state of rest or motion of an object if a body in a state of rest he will be in rest due to inertia if an object in a state of motion he will be in motion because of inertia similarly there fall اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ inertia وہ property ہے جو ہر body میں ہے ایک moving body میں ہے تو motion میں رہے گا inertia کی وجہ سے اگر ایک body rest میں ہے تو وہ rest میں ہی رہے گا inertia کی وجہ سے اور اس طرح inertia جو ہے یہ ہمارے body میں بھی موجود ہے اگر inertia نہ ہوتا تو ہم بھی گیر جاتے رہے جو ہمارے state of rest ہے یہ بھی inertia کی وجہ سے ہے اب آتے ہیں next topic کی طرف وہ ہے کیا momentum momentum کیا ہے as we know that a small bullet which has very less mass but when we fire the small bullet with the help of gun its impact very large similarly the impact of is also large why the impact of both object is large because of momentum is کا کیا مطلب ہوا ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا bullet ہے گولی ہے یہ جب ایک gun سے ہم fire کرتے ہیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہے اور اس طرح ایک ٹریک ہے جس کی mass بہت زیادہ ہے یعنی گولی کمتی اور اس طرح جو ٹریک ہے اس کا mass بہت زیادہ ہے تو اس کا ایک چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اس کی کیا ہے impact بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں اثر یعنی چھوٹی گولی کا اور momentum کا کس وجہ سے ہے momentum کی وجہ سے ہے تو اب momentum کی تعریف ہم کی سے کر سکتے ہے that momentum depends on mass and velocity یا simple اس طرح ہم بھی کر سکتے ہے کہ the momentum is directly proportioned to the mass and velocity یعنی ایک چیز کا mass زیادہ ہے تو momentum زیادہ ہوگا اگر ایک چیز کی velocity زیادہ ہے بے شک mass کم ہے تو اس کی بھی impact زیادہ ہوگا تو it means that momentum is directly proportioned to the mass and velocity اور کس چیز کے برابر ہے p is equal to m e its unit is kilogram meter per second or its a vector quantity or momentum is denoted by p یعنی momentum جو ہے وہ hem p سے denote کرتے ہیں اور اس کا unit ہے وہ kilogram جو velocity کا unit ہے وہ meter per second ہے تو momentum کا unit کیا ہوگا kg meter per second اب آتے ہیں newton first law of motion newton first law of motion the body is set to be in state of rest or in state of motion if unless until external force acts on it newton first law of motion is as so called law of inertia newton تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک body اگر motion میں تو motion میں ہی رہے گا اگر ایک rest میں ہے تو وہ rest میں ہی رہے گا اور اس لئے newton first law of motion law of inertia کہتے ہیں کیونکہ law of inertia کی definition تھی اور first law of motion سیم ہے تو اس وجہ سے newton first law of motion law of inertia کہتے ہیں آج کے لئے